موسیقی 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 اور موجودہ سرکار کے ہی یہ کارنامیں ہیں لیکن یاد رکھیں تیس سال کا کاریکال ہے ان کا تیرے سٹرہ وادلے ہو چکے ہیں تیس سال میں آپ کی بھی سرکار آئی ہے آپ اپنے کالر کو زیادہ سفید شاید نہ بتا پائیں بہرحال یہاں پر میں ایک سوال سی بی گوہل صاحب آپ سے لینا چاہوں گا آپ تھوڑا چرچہ میں لیٹ سے جڑے اگر آپ اس بیان کو سنیں گے جس میں کاسنی صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ تبادلے کے پیچھے ہیں جو لوگ تبادلے کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کی اچھی بنتی ہو تو آپ کا تبادلہ نہیں ہوگا اور اگر نہیں بنتی تو پھر اسی طریقے سے تبادلے ہوں گے یعنی کیا مانکہ چلا جائے کسی بھی ادھیکاری کو اپنی مرضی سے کام کرنے کا ادھیکار نہیں ہے اس موجودہ سرکار میں دیکھیں میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ساتھی نے کہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی سرکار ایک ہی طرح کام کر رہی ہے اور آپ نے درست فرمایا کہ ان کی تیس سال کے اندر اتنی لمبی سروس میں دیویلال جی کی بھی سرکار آئی بنسیلال کی سرکار آئی بردنلال کی آئی اونپرگا چوٹالا جی کی آئی تو انہیں لوگ کی بھی سرکاریں رہی ہیں کیا ان دنوں میں ان کو آوار دیا گیا تھا یا ٹرانسپر کیے گئے تھے یہ اپنی ستیتی صاف کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جو کاسنی جی کہہ رہی ہیں کہ ایک امانداری جو ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا جس کی لابنگ نہیں ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاسنی جی ایک بہت بڑے سینئر ادھیکاری ہریانہ کے ہیں اور بہت مہتپن ان کا رول ہے بہت مہتپن سیٹوں پر بھی یہ رہتے رہے ہیں آگے بھی رہیں گے لیکن ایسی سٹیٹمنٹ ایک ادھیکاری دوارہ دینا میرے حساب سے بلکل گلت ہے لیکن گویا صاحب کچھ مہینوں کے بھی ترانسپر کرنا کہا تک صحیح ہے کچھ وقت تو دینا چاہیے کہ ان کا آنکھلنگ کیا جا سکے کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں یہ اس چیز کا جواب تو کاشنے جی خود دیں کہ ہر تیس اتنے لنبی سرویس کے اندار اتنی سرکاریں بدلنے کے باوجود ہر تین مہینے میں یا چار مہینے میں یا چھے مہینے میں جی کچھ تقنیکی خوابی کی وجہ سے آپ کی آواز چھکزنگ سے نہیں آ پا رہی گویل صاحب ہم تک ہم دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے اور بھی سوالات کے ساتھ لیکن کشمتی ہڈا کا رکھ کرتے ہیں ہڈا صاحب جو سوال میرا آپ سے تھا کیا وستار سے بتا پائیں گے فوکس ہریانہ کے اس منچ سے کہ آخر ایسا کیا کام پردیپ کاشنی جیسے آفیسر کر دیتے ہیں جو ان کے ادھیکار شیطر میں نہیں ہوتا ایسی کیا باتیں وہ کر جاتے ہیں جو ان کے ادھیکار شیطر میں نہیں ہوتا کیا آپ وستار سے بتا پائیں گے تاکہ ہمارے درشک بھی سمجھیں اور وہ بھی فیصلہ کر پائیں کہ صحیح کون ہے وہ غلط کون دیکھئے یہ ٹویٹ کرنا ایک سرکاری ادھیکاری کو ٹھیک شعبہ نہیں دیتا یہ اکیلے ادھیکاری ہیں اس سمیں کم سے کم ڈیڑھ دو سو آئیے ایس ادھیکاری ہیں رینہ میں دو سو ڈھائی سو ہوں اور ڈھائی سو میں ایک آدمی ایسا ہے یہ تو انہیل وچ کی طرح ٹویٹ کر رہے ہیں جیسے انہیل وچ آپ ٹویٹ کرتے ہیں پبلسٹی سستی لوگ پرتا لینے کے لیے یہ پردیب کاسنی بھی سستی لوگ پرتا لینے کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے سرکار میں جس پرکار سے اعتبادلے کیے ہیں یہ سرکار کی انبھاو ہینتا ہے اور جس پرکار سے پردیب کاسنی نے ٹویٹ کیا ہے یا میڈیا کے سامنے آیا ہے وہ بھی گلت مانتا ہوں میں ایک سرکاری ادھکاری کو یہ شعبان ہی دیتا کہ وہ میڈیا کے سامنے جائے اپنا دکھروئے اگر دکھروئے تو چیف سیکرٹی کے پاس جانا چاہیے چیف سیکرٹی کو بتانا چاہیے چیف منسٹر کو بتانا چاہیے پبلک میں جانا ایک سرکاری ادھکاری کو شعبان ہی دیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تیس سال میں تریسٹھ بدلی ان کی ہوئی ہیں ہر سرکار میں بدلی ہوئی ہیں کوئی سرکار نہیں بچی ہوئی تو کہیں میں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ پردیب کاسنی میں بھی نشی طور پر کمی ہے اور اس کو آتم منثن کرنا چاہیے ٹھیک ہے آتم منثن کر کے اس کو یہ جاننا چاہیے جو چنیندہ باتوں کا ذکر کیا ہے کہ شوبہ نہیں دیتا ایک آئی ایس آف آفیسر کو کہ وہ ٹوئیٹ کرے یا پھر میڈیا کے سامنے اپنا دوڑکھڑا روئے مہاویر جائن ورش پتھرکار ہمارے ساتھ چرچہ میں فول لائن پر جڑے ہوئے ہیں مہاویر جائن صاحب جرہ ہمیں سمجھائیے کہ کیا ایک آئی ایس آدھیکاری ہندوستان میں ابھیوقتی کی آزادی ہر شخص کو ہے کیا ایک آئی ایس آدھیکاری کے ہاتھ بندے ہیں کہ وہ میڈیا میں نہیں جا سکتا کیا ایک آئی ایس آدھیکاری کے ہاتھ بندے ہیں کہ وہ ٹویٹ کر کے اپنے دکھوں کا اظہار نہیں کر سکتا کیا اسے illegal مانا جائے یا پھر ایک ایسا قدم مانا جائے جو اس پد پر رہتے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی یہ سنکار نہیں ہے یا ہودہ سنکار نہیں ہے جیسے پہلے تیس سال میں سکسی ٹو ٹرانسپر ہو چکے ہیں تو وہ ایک بہت رہم سوال ہے جہاں تک کہا کریں لوگ جنطر میں عدیقاری ہے یا ایک عام ناظریک ہے ٹویٹ کر کے یا میڈیا میں جانا کہا تو کچھ چیت ہے یہ کالک پہلو ہے ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اگر وہ اپنی بات ہی نہیں کہہ پائے گا تو اس کا کچھ پہلے نہیں ہے لیکن سرسل رول میں کچھ کہا کریں انتے پرتیبند ہے جاتے میرا جانکاری ہے اس میں ٹھیک ہے مکہم سرسلیب کے ساتھ اپنے بات رکھی جائے پہلے ٹوٹ کرنے کے جائے تھوڑا اس سے کہا کر رہا ہے پساسمک جو ان کی سرسل رول میں ہے راہی تھی لوگ یا دوسرے پہلو بھی ملتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک ایمان داریا بیکاری کو بار بار بگلا جانا بھی محاویر جی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کئی پہلو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہوتی ہے اس میں کیا آپ کو نظر آرہا کیا سچائی نظر آرہی کیونکہ پردیب کاسنی نے اپنا درد بیان کیا ہے ٹویٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے محاویر جی انہوں نے درد بیان کیا ہے اور بڑے دکھی من سے جو اسے آپ کے چینل دکھا رہا ہے کہ ان کا دکھ بہت ہی دکھی من سے کیا ہے جانا انہوں نے اگرے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر وہاں کا دکھی درد نہیں کر پائیں گے تو اسی نوکری کرنے کا بھی سائزہ کیا ہے محاویر جی ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیا اس میں اس چیز کو ہم انیل ویج اور مکھے منتری سے کھٹر سے لنگ کر کے جوڑ سکتے ہیں کیا کیونکہ جس طریقے سے ہیلتھ ویبھاگ کی جانچ کو آگے بڑھا رہے تھے کاسنی اس میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئے کہ شاید مکھے منتری کو ایک ناغوار گزر رہا ہے یا پھر جو انبن ہے اندر ہی اندر اس وجہ سے بھی یہ سوال ہمارے سمبت آتا نے بھی پوچھا تھا ان سے کیونکہ اگر اسی سکار میں ہوتا تو ہم اس چیز کو جوڑ سکتے تھے مکھے منتری کی لیکن جو کچھلا تیس سال میں سکس ٹو ہوئے ہر سرکار میں رہا ہی ہے اس سے تو کھر 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 وہی دائر ہوگی کہ ہر مکھے منتری کے ساتھ یا ہر آجے کے ساتھ کھر ہے کوئی نہ کوئی ان کا پرسل پہنے کے لئے لوگ پرسل ان کا جندہ ہے اس لئے کہا رہے ہیں کہ بار بار تو بادلے کی جائے رہے ہیں اگر ہم سواستہ منتریوں کا مکھے 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 لیکن جو کاسنی صاحب نے کہا ہے کہ ایک لوگیں اس میں کچھ پوسیبلٹی سمبھاونا ہو سکتی ہے اس میں کچھ سمبھاونا ہو سکتی ہے برحال اس تمام باتچیت کے لئے بہت بہت شکریہ محاویر جی فوکس ہریانہ سے خاص باتچیت کے دوران پردیب کاسنی نے سرکار کے کام کاج پر بھی سوال اٹھا ہے کیا کچھ کہا ہے سنواتے ہیں آپ کو آپ رکھتا ہے جیسا چلتا ہے چلنے دے والی لائن پر آپ نہیں چلتے ہیں اس وجہ سے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں نہیں جیسے تو چلتا ہے وہ تو کرپشن چلتا ہے آپ کرپشن میں آپ شامل نہیں ہوتے ہم چلا چلا کہ کرپشن کے خلاب بھی بات نہیں کرتے ہیں انٹی کرپشن میرا سبجک نہیں ہے میرا سبجک اپنا کام کرنے کا میڈیکل ایڈکیشن میں میرا سبجک تھا کہ میڈیکل کالیجیز زیادہ سے زیادہ کیسے کھلیں اور جو کھل گئے ہیں وہ بہتر طریقے سے کیسے چلیں اس میں میرا سبجک یہ بھی بنتا ہے کہ کسی میڈیکل کالیج کے نام پہ آپ چھہسو ساڑھے چھہسو کوروڈ روپیہ خرچ کر دیں اور میڈیکل کالیج کی شکل بھی نہ دیکھنے میں آئے تو یہ آپ کا پوچھنا بنتا ہے کیونکہ آپ ان چیزوں کو سرٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساربزنیک چیزیں ہیں اور ساربزنیک پیسہ آئی ہے تو ان چیزوں کے پیچھے کسی لوگوں کو تکلیف ہونا سواباویک ہے کلپنا چاولا میڈیکل کالیج کا ایشو ایک ہو سکتا ہے کلپنا چاولا کلپنا چاولا میڈیکل کالیج ہے نہیں کہیں پہ بھی دوزار نو دوزار دس سے بننا شروع ہو رکھا ہے اور ہر سال اس کا پیسہ بھی آیا گیا ہے لیکن کالیج تو کہیں پہ سین پہ نہیں ہے آج کے دن بھی کوئی کالیج نہیں ہے کوئی داخلہ نہیں ہے کوئی میڈیکل کاؤنسل اف انڈیا کی فرمیشن بھی نہیں ہے بلکہ ان کو کوئی درخواس تک نہیں دی گئی ہے کالیج کالنے کے لیے لیکن کالیج کا ایک ڈھکوشلہ چل رہا ہے تو ڈھکوشلے کو کسی سٹیج پر آپ ڈھکوشلہ کہہ دیتے ہیں اور اس بات پر سرکار ناراض ہو جاتی ہے اس بات پر کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے سی بی گویل صاحب کیا جواب دیں گے کئی اہم بندوں کو چھو گئے چھو گئے یا کہہ لیے پوری کتاب کھول کر کے انہوں نے رکھ دی ہے کہ کس طریقے سے کالپنا چاولہ جو میڈیکل کالیج کی بات ہے کہیں بھی استیتویے نہیں ہیں 2009-10 سے بننا شروع ہو گیا لیکن بن کر کے نہ تو آج تیار ہوا نہ ہی کچھ خاص وہاں پہ دے رہا ہے پیسہ جا رہا ہے جس کی جانج کے سمیداری بھی ان کو سوپی گئی تھی کیا کوئی بہت بڑا لوبی ہے جس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے کاشنے جی ایک بہت سینئر ادھکاری ہیں اور جو سینئر ادھکاری ہوتے ہیں ان کی سنگیان میں بہت ساری ورکنگ آتی ہے ڈے ٹو ڈے ورکنگ سرکار کی نالج میں ہوتی ہیں اور ان لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر سارجنک ڈیبیٹ کرنے اوچیت نہیں ہوتا اس طرح تو ہر چیز جو ہے پبلک کے اندر چلی جائے گی اور فیصلے جو ہیں گلت ہوڑنے سے دو جائیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلپنا چاوڑا 2009 سے شروع ہو آیا ہے پچھلے چھ سال کے اندر کلپنا چاوڑا ہسپٹل آپ کی پوری پارٹی کاشنی کا مددہ بنا کر تدکال ان کانگر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کرتی تھی انہی ساتھ مہینوں میں وہی ہیرو آج آپ کے لئے بلین ہو گیا ساتھ مہینوں میں تین بار آپ روز کا ٹرانسپر کر دیتے ہیں اور آپ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا سینئر ہلاڑی جو ہے سینئر آفیسر جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہ آئے اپنی باتوں کو چھپا کر رکھے کب تک رکھے گا جناب تیس سال میں تیرے سٹھ بار کبھی تو گستہ پھوٹے گا کبھی تو سامنے آئے گا وہ شخص دیکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وہ ہمارے سمانے چاہدی کاری ہیں سینئر آفیسر ہیں ابھی انہوں نے سرکار کے اندر بہت ساری سیوائیں کرنی باقی ہیں لیکن ایک سینئر آدھکاری سے بہت ساری امیدیں ہیں اور اگر جہاں پر بہت کام کرنا ہے جہاں پر جہاں پر کافی لمبا ہے اس کو کیا دھمکی بھرے لحظے میں سمجھے کہ بی جے پی جہاں پر جہاں پر بھی انہوں پر چاہیے آفیسر اگر جی حضوری کریں گے تب ہی وہ چلیں گے تب ہی وہ ٹک پائیں گے نہیں تو ایسے ہی ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جائے گا کیا ہم یہ سمجھے جی حضوری جی حضوری کرنے کی کوئی بات نہیں ہے جی حضوری کرنے کوئی بات نہیں ہے اتنے سارے عدیقاری ہیں کوئی جی حضوری نہیں کرتا سب اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں نیم سے کر رہے ہیں اور کاشنی جی کو میں یہ کہوں گا کہ وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر بھیجے جاتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کو اتنے سطر تک لے کے جائے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی اہمیت بڑھ جائے لیکن ان کو موقع کہاں دیا جا رہا ہے سرکار بھی اپنے کام کو دکھانے کے لیے پورے پانچ سال کا وقت مانگ رہی ہے ان کو کچھ مہینے کا وقت تو دیجئے ہیں چلی ٹھیک ہے آپ کے پاس لوٹتے ہیں شیرواد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی شیرواد جی جتنی سرویس باقی ہے پورا ہی سمیں ان کے پاس ہے وہ ٹرائیول کرتے رہیں گے اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ اس ڈپارٹمنٹ سے دو دو مہینے اباٹ لیجے اور ایک ایک ڈپارٹمنٹ کر کے ان کو بھیجتے رہیے تاکہ وہ بھی ٹور اینڈ ٹریول میں ہی پورا کپورا اپنا کارکال نکال دیں خیر شیرواد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عاشق شیرواد جی بتائیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ پچھلے ان کو دیکھنا چاہیے یہ تریسے دوار کیوں ٹرانسپر ہوئے ہیں تو آپ نے ساتھ مہینے میں کیا کر لیا ساتھ مدلگی ساتھ مدلگی ساتھ مدلگی آپ زیادہ تیجی سے کر رہے ہیں تیس سال کا اگر ہم ریشیو نکالتے ہیں تو ہر سال ان کے جو تبادلے ہوتے ہیں اس سے زیادہ تبادلے آپ کر کے دے رہے ہیں ان کو تو آپ تو ان سے بھی تیز چل رہے ہیں اس سپیڈ میں نہیں زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ تبادلہ کرنا ہمارا کام بھی نہیں ہے اور نہ ہی تبادلہ کرنا ہمارا مقصد ہے اور اس کے لئے ہم پریاث کر رہے ہیں اور جہاں پر جو آدمی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہر مہینے ہوگی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاردستہ لانے کے لئے ہمیں جو ادھیکاری جہاں پر اپیوپت لگتا ہے وہاں پر ہمیں لگانے کا سلطان کو ادھیکار ہے اور پرفارمنس دینا گورنم کی ضبیواری ہے اگر لیونگ ریلیونس نہیں ہوتی ہے تو ان کو آرکائب دیپارمنٹ میں بھیجا جاتا ہے یعنی کہ ایسا آفیسر جو زندہ ہی نہ ہو جو شیثیل پڑ جائے جہاں کوئی کام نہ ہو ان کو بھیجا جاتا ہے آرکائب دیپارمنٹ میں یہ کہنا ہے کاسنی صاحب کا دیکھئے کوئی تو ادھیکاری وہاں پر لگے گا وہ ایک پوسٹ ہے وہ ایک پوسٹ ہے کوئی نہ کوئی ادھیکاری تو وہاں لگے گا آپ ایسی باتیں کرنا کسی ادھیکاری کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سینئر کوئی نہ کوئی ادھیکاری نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا اس کو سزائی دی جاتی ہے تو آپ سب سے سینئر کھلاری کو ایسے ریپارمنٹ میں بھیج رہے ہیں جہاں کوئی کام ہی نہیں ہے چرچہ کا وقت کم ہے عشق شیربال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بتائیے اپنی بات رکھئے دیکھئے کہیں نہ کہیں یہ جو آج کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں برشتہ چار کی جڑے بڑی گہرائی میں گئی ہوئی ہے کیا یہ گناہ ہے کہ دو سو کروڑ رپے کا بجٹ سڑے چھ سو میں کروٹ ہو جائے تو یہ کہ کاسنی صاحب نے کیا کوئی گناہ کیا ہے اس چیز کو پوچھ کر کے کیا یہ جانچ پر تال کرنا انہوں نے گناہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں وہ اس کو ایمانداری کی آج یہ سجا دی گئی ہے اور یعنی کسی کو کسی عدیکاری کو سجا دی سجا دی رہی ہو تو اسے کام کام چھین لیا جاتا ہے وہی آج کاسنی جی تیوی کا مدنم سے بول رہے ہیں کہ آرکیو آرکیو ڈپائیٹمنٹ میں کام کچھ میں نہیں ہے تو اس کو یعنی کہ کھالی بٹھانا بھی ایک سجا ہے تو ہمارے گویل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کام دیا گیا ہے آدھیکاری جی کہہ رہے ہیں ہم سے کام چھین لیا گیا ہے تو کام چھیننا بھی ایک میں کہتا ہوں جرم ہے سجا ہے اور یہ سجا کے طور پر ان کو آرکیو ڈپائیٹمنٹ میں بھیجا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سینٹر کے ساتھ تار جڑی ہوئی ہے کیونکہ کندر اس کو جو بھی یعنی کہ ہوسپٹل سرویس کورپریشن ہے وہ کار یعنی کہ پورے ہوسپٹل کا نرمان کر رہی ہے اور انہوں نے پوچھا کہ کس پرکار سے سڑے چھ سو کروڑ پر خرچ کیا گیا ہے اور یہی ان کی ایک سجا ہے یہی ان کو گناہ ہے جو ان کو گناہ کی سجا ملی ہے تو میرا ماننا ہے یدی برشتہ اچار ختم کرنا چاہتے ہیں تو برشتہ اچار کی پرتوں کو کھولنا پڑے گا اور صاف پبلک کے بیچ میں آنا پڑے گا اور ایسے افسروں کو انام دینا پڑے گا نہ کہ ان کو سجا کے طور پر ایسے ڈپارٹمنٹ میں بٹھایا جائے جہاں پر اونٹ کے پاس کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے میرا کہنا ٹھیک ہے شیربال جی آپ کی بھی سرکار جب آئے گی تو دیکھیں گے کہ اس بیان پر کتنا بنے رہتے ہیں میں کہتا ہوں انہوں نے پوچھا تو اگلے دن ڈپارٹمنٹ اگلے دن ڈپارٹمنٹ چیز کرتے ہیں بی جے پی بھی کہہ رہی ہیں یہاں پر کی کرتا بے پالن کر رہی ہیں کاسنی صاحب بھی کہہ ڈیوٹی بھی جا رہی ہے جہاں پر کام نہیں ہے اور وہ ادھیکاری جو پتوں کو کھول کر کے اس برہتہ چار کی جڑ تک پہنچے گے اور جو دوسری پایا جائے گا تو اس کو جڑوں میں تو جانے کی کوسس کر رہے لیکن آپ نے تو اس کو فری کر دیا ہے اور ڈپارٹمنٹ میں ایسے بٹھا دیا جہاں پر کچھ کام نہیں ہے اور بھی ادھیکاری ہیں وہ ادھیکاری آریانہ کے اندر نہیں ہے دوسرے ادھیکاری ان سے زیادہ بہتر کام کریں گے اور بہتر سے اے جدی انہوں نے برشتہ چار کو جاگر کرنے کی کوسس کی ہے تو انہوں نے کونسا گناہ کیا ہے تو کم سے کم کم سے کم کو سمیت ہو جانا چاہیے ابھی تک دو مہنے دو مہنے کے دو مہنے میں کونسی ٹرانسپرمنٹی ہے ایک بھی ایک کونسی ٹرانسپرمنٹی ہے دو مہنے کے اندر اس کو انکواری سن پی گئی ہے تو انکواری تو کرنے دیے چاند بین کرنے کا موقع دیا جائے موقع کیا ہوتا ہے موقع کونسا موقع دیا آج پوچھا ہے تو اگلے دن ٹرانسپر کر دی گئی ہے ان کو موقع تو دینا چاہیے کم سے کم دیا گیا ہے دو مہنے میں کونسا موقع ہے آج یادی چاند بین کے لیے بڑایا گیا ہے تو اگلے دن ٹرانسپر کر دی گئی ہے کبھی برشتہ چار فجانہ ہو جائے یہ دیوی لال نے کیوں کیے تھے ٹھیک ہے تین مہینے میں آپ نے ایک ادھکاری کی پرفارمنٹ کو دو مہینے کے اندر دو مہینے میں کوئی ترسپر نہیں ہوئی ہے انگر نیسل لوگتر کے لیے انگر نیسل لوگتر کے لیے مہینے پڑی اچھی ایک سیسی بن رہی ہے یہاں پر کی کسی نے کسی ایک مددے پر پکش اور بپکش کہیں نے کہیں میں نے کہیں ایک خوطہ وہ نظر آ رہا ہے ایک رائے برتی جگہ ہے وہاں نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں برشتہ چار کو جدی آج اجاگر کر رہے تھے تو ان کی ٹرانسپر کر دی گئی ہے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے کوئی معنی نہیں ہے بلکل برشتہ چاری لوگ جو ہیں وہ اس کو آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کس پرکار سے میں کہہ تو برشتہ چار کی جڑے تو برشتہ چار کی جڑے تو اس کیس میں ہیں دو سو جڑی سڑے چھ سو کروڑ پہ کا انہوں نے حساب مانگا ہے سڑے چھ سو کروڑ پہ کا حساب مانگا ہے تو اس میں گناہ کون سا کیا انہوں نے ٹھیک ہے میں ایک سوال میں ایک سوال آپ تینوں سے جانا چاہتا ہوں شروعات میں کانگریس سے کرنا چاہوں گا کرشمورتی ہڈا صاحب ایک بات کی جانکاری ہمیں دیجئے آپ نے کہا کہ وہ اپنے ادھکار شیطر کو لانگ جاتے ہیں سیما ریکھا کو لانگ جاتے ہیں کیا کبھی کانگریس کی سرکار نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو سینٹر واپس بھیج دیا جائے کی ایسا ایک ایس ادھکاری ہریانہ کو ملا ہے جو اپنا ادھکار شیطر بھول جاتا ہے کیوں نہیں ہم اس کو کیندر کے پاس واپس بھیج دیں جس طرح سے یو پی میں اگر ہم آئی ایس آفیسر درگا کی انگ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا اترپردیش کے سرکار نے کہا تھا کہ ہم کیندر واپس بھیج دیں گے اس آئی ایس آفیسر کو کیا آپ کی سرکار کی طرف سے یا انڈیا نیشنل لوگ دل اور بی جی پی کے سرکار سے کبھی اس طرح کوشش کی گئی سات مہینوں میں جس طرح سے تبات لے ہوئے ہیں لیکن کشمتی ہٹا سا سب سے پہلے آپ کا ریاکشن ہریانا سرکار نہیں بیشتی کبھی کیندر میں نہیں یہ ادھیکار شیطر میں ہے ہر اسٹیٹ کے ادھیکار شیطر میں ہوتا ہے ہریانا سرکار کا پروی ایسی جو یو پی ایسی کلیر کر کے آتا ہے کوئی بھی ادھیکاری تو ادھیکار شیطر میں ہے اسٹیٹ کے کہ وہ اس ادھیکاری کو واپس بھی سکتا ہے کیندر وہ اسے بات کر سکتے ہیں وہی جاننا چاہ رہا ہوں گے وہی جاننا چاہ رہا ہوں گے وہاں سے اگر وہ پرمیشن دیں گے تو وہ جا پائے گا تو بلکل اس طرح کبھی سپارش کی گئے یہی جاننا چاہ رہا ہے بھارس سرکار کا دیکھو مجھے یاد نہیں اس سے میں کہہ ہمارے وقت میں نہیں ہمارے وقت میں کبھی ہے انہوں نے اپجیکشن نہیں کیا ہم نے اگر ان کی بدلی کی ان کی وائپ کو ہم نے ڈپٹی کمیشنر بڑھایا کرنال کا ڈپٹی کمیشنر بڑھایا دو سال کے لیے بڑھایا ان کی وائپ کو اچھی پوسٹنگ دی ہمیں ہمیشہ اور وہ یہ کاسنی جی بھی سنتوش تھے اور ان کی وائپ بھی سنتوش تھی اور کاسنی جی آخر کے تین مہینے میں ہم سے نراج ہوئے تھے اور وہ صرف اس لیے نراج ہوئے تھے کہ اگلی سرکار ان کو اپنا لے گی اور اپنا کے اچھی پوسٹنگ دے گی اور ان کو اچھی پوسٹنگ ملی بھی لیکن یہ اپنی ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کو روک نہیں پائے ان کی ایکٹیویٹی اس پرکار کی ہے کہ یہ اس میں رہ کے راجنیتی شروع کر دیتے ہیں اپنی پوسٹنگ میں رہ کے اور وہ کسی بھی پولٹیشن کو گھارا نہیں ہوتی کوئی چیفیس تو یہ نہیں چاہتا کہ آج آپ کرے ہو کہ ہر آدمی کو ادھیکار ایکٹویٹ کرنے کا لیکن ہمارے جتنے دائی سو آئی سے آئیے سبسر ہیں کوئی آئیے سبسر ٹویٹ نہیں کرتا اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں میں یہ جانا چاہ رہا گویل صاحب آپ سے کہ جس طرح سے کشموٹی ہڈا جی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کاسنی سریخیں جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ ادھیکاری اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں اپنے پر پر رہتے ہیں ویراج نیتک بیان بازی کرنے لگتے ہیں آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے نہیں یہ اگر پہلے کہی ہوتی تو ہمانتے کے بھی اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو ناراضگی درج کروائی ہے گویل صاحب کاسنی جی نے کیا اس ناراضگی کو لے کر کے بھارتی انتہ پارٹی کی موجودہ سرکار کوئی قدم اٹھائے گی باتچیت کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے باتچیت کریں گے وہ ہمارے ادھیکاری ہیں سمانت ادھیکاری ہیں بات جو جو ملنا چاہیے وہ ملے گا ان کا وہی مان سمان اریانہ کے اندر رہے گا ان کا بھی رہے گا جیسے اوڈا صاحب نے کہا کہ ابھی ان کی میسیج کو بھی آج بھی ان کی میسیج بہت اچھی پوسٹنگ پر ہیں اور ان کو بھی پوسٹنگ ملے گی لیکن جہاں پر بھی ملی ہے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی جاگر پوسٹنگ ملی ہے تو آئیے اس آفیسر کی اور وہاں پر یہ پر فورم اتنا بڑھیا کر کے دکھائیں تاکہ کہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے اگر اندھیری کوٹھری یہ بتا دیت یہ وہاں کتنے دنوں کے لیے بھیجا ہے اریان سرکار کا ایک مہکمہ ہے اور اس مہکمے کوئی اتنا بہتر کرا دے ایسا کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہوتا ایسا کسی کے لیے کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہوتا یہ دو مینے کا ہے ایک ڈاپوٹیشن ہے یہ سوئی بھی دو مہینے کے دکھر دکھر دکھوم رہی ہے اور سرکار کو جب تک لگے گا کہ ان کوئی اٹھتا جہاں پر ہے ایسا ہے کہ میں آج کی ڈیٹ میں یہ فیوچر کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور کل کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بارے میں کچھ وہ ادرداریت نہیں ہے یہ کوئی ڈیپوٹیشن نہیں ہے کہ دو مینے کی یا چھ مینے کی یا چار مینے کی یہ ٹائم باؤنڈ پروگرام ہے یہ ٹرانسپر ہے روٹین ٹرانسپر ہے پانچ ازیگاریوں کی ٹرانسپر ہوئی ہے ٹرانسپریں ہوتی رہیں گی آگے بھی ہوں گی اور ان کے اندر اگر ان کی کہیں ٹرانسپر کے ایڈزیسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کل کو پھر بھی ہو سکتی ہے کوئی اچھی پوسٹنگ بھی مل سکتی ہے یعنی آپ یہ مان گئے کہ پوسٹنگ اچھی نہیں ہے اور جانبوچ کا ان کا ٹرانسپر کیا گیا ہے گویل صاحب ابھی آپ نے کہا یہ اچھی پوسٹنگ بھی ان کو مل سکتی ہے دیکھئے جو ان کے بھاو لگے دیکھئے جو ان کے بھاو لگے ان سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی من پسند کی نہیں ہے شیربال جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بی جے بی کی صفائی ہے کتنا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں دیکھئے بلکل میں تو ہر آفیسر کا ہر آئی ایس آفیسر کا جو بھی بیوروکریٹس ہے ہر ہر بیکتی کا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کاسنی جی کا بھی اپنا ایک الگ طریقہ ہے کام کرنے کا وہ کام کرنے کی گہرائی میں جاتے ہیں گہرائی تک جاتے ہیں اور جس پرکار سے جو بھی دپارٹمنٹ دیا گیا ہے کیونکہ پیچھے بھی جو ٹرانسپر ہوئی تھی پہلی ٹرانسپر جو بنی تھی گھڑگاوہ کے اندر وہاں پر بھی جمین میں ایک ویبادوں میں رہے تو اس کے بعد یدی ان کی گہرائی میں انہوں نے کوشش جانے کی کوشش کری تو ٹرانسپر کر دیا گیا اس کے بعد ان کو دپارٹمنٹ دیا گیا میڈیکل ایڈیوکیسن دیپارٹمنٹ دیا گیا ان کی گہرائی میں اس دپارٹمنٹ کی گہرائی میں جانے کی کوشش کری تو ٹرانسپر کر دیا گیا اور یہ تو ایسا کیس ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ دو سو کروڑ کا بجٹ چھت سو پچاس کروڑ میں کیسے کنورٹ ہوا اور جو دو ہزار میں کہنا انہوں نے جو کہا ہے کہ دو ہزار نو سے جو بلڈنگ بڑھنے شروع ہوئی دو ہزار دو ہزار نوار دس سے اور آج تک وہاں پر دھراتل پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے جو سڑے چھت سو کروڑ پر کچھ نہیں پتا کہاں پر ہے کیا یہ پوچھنا کوئی گناہ ہے یدی بھرشتہ چار کی جڑوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو یعنی کہ موقع دینا چاہیے تھا اور ایسے ڈپارڈمنٹ میں بھیجائے انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ایسے ڈپارڈمنٹ میں مجھے بھیجائے جہاں کالکوٹری ہے اس میں کوئی درہ نہیں ہے یہ منیجمنٹ کا پھنڈا ہے یدی کسی کو سجا دینی ہے کسی آفیسر کو سجا دینی ہے تو اس سے کام چھین لیا جائے تو اس کو سجا پڑا مل جائے گی تو اپنا میں ایک سسپینٹ کرنا کوئی ضرور نہیں ہوتا ہے اسی آفیسر سے کام بلکل اور آنے والے سمیں میں اب کتنے مہینے اس ڈپارڈمنٹ میں یہ اپنا سمیں میں تیت کرتے ہیں یہ بھی آنے والے سمیں میں پتا چل جائے گا فیلحال اس بڑی بحث میں آج کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجے اجازت نمشکال